موسیقی گنتی اور اس کا چوبی سوا باب جو پچیس آیات پر مشتمل ہے جب بلام نے دیکھا کہ خداون کو یہی منظور ہے کہ اسرائیل کو برکت دے تو وہ پہلے کی طرح شگون دیکھنے کو ادھر ادھر نہ گیا بلکہ بیابان کی طرف اپنا موہ کر لیا اور بلام نے نگاہ کی اور دیکھا کہ بنی اسرائیل اپنے اپنے قبیلے کی ترتیب سے مقیم ہے اور خدا کی روح اس پر نازل ہوئی اور اس نے اپنی مثل شروع کی اور کہنے لگا باور کا بیٹا بلام کہتا ہے یعنی وہی شخص جس کی آنکھیں بند تھیں یہ کہتا ہے بلکہ یہ اسی کا کہنا ہے جو خدا کی باتیں سنتا ہے اور سجدے میں پڑا ہوا کھلی آنکھوں سے قادر متلک کی روحہ دیکھتا ہے اے یعقوب تیرے دیرے اے اسرائیل تیرے خیمے کیسے خوشنما ہیں وہ ایسے پھیلے ہوئے ہیں جیسے وادیاں اور دریا کے کنارے باغ اور خداون کے لگائے ہوئے اود کے درخت اور ندیوں کے کنارے دیودار کے درخت اس کے چرسوں سے پانی بہے گا اور سیراب کھیتوں میں اس کا بیج پڑے گا اس کا بادشاہ اجاج سے بڑھ کر ہوگا اور اس کی سلطنت کو عروج حاصل ہوگا خدا اسے مصر سے نکال کر لیے آ رہا ہے اس میں جنگلی سانڈ کیسی طاقت ہے وہ ان قوموں کو جو اس کی دشمن ہے چٹ کر جائے گا اور ان کی ہڈیوں کو توڑ ڈالے گا اور ان کو اپنے تیروں سے چھید شید کر مارے گا وہ دبک کر بیٹھا ہے وہ شیر کی طرح بلکہ شیرنی کی مانند لیٹ گیا ہے اب کون اسے چھیڑے جو تجھے برکت دے وہ مبارک اور جو تجھ پر لانت کرے وہ ملاؤن ہو تب بلک کو بلام پر بڑا تیش آیا اور وہ اپنے ہاتھ پیتنے لگا پھر اس نے بلام سے کہا میں نے تجھے بلایا کہ تُو میرے دشمنوں پر لانت کرے لیکن تُو نے تینوں بار ان کو برکت ہی برکت دی سو اب تُو اپنے ملک کو بھاگ جا میں نے تو سوچا تھا کہ تجھے عالی منصب پر ممتاز کروں پر خداوند نے تجھے ایسے عزاز سے محروم رکھا بلام نے بلک کو جواب دیا کیا میں نے تیرے ان ایلچیوں سے بھی جن کو تُو نے میرے پاس بھیجا تھا یہ نہیں کہہ دیا تھا کہ اگر بلک اپنا گھر چاندی اور سونے سے بھر کر مجھے دے تو بھی میں اپنی مرضی سے بھلا یا برا کرنے کی خاطر خداوند کے حکم سے تجاوز نہیں کر سکتا بلکہ جو کچھ خداوند کہے میں وہی کہوں گا اور اب میں اپنی قوم کے پاس لوٹ کر جاتا ہوں سو تُو آ میں تجھے آگاہ کر دوں کہ یہ لوگ تیری قوم کے ساتھ آخری دنوں میں کیا کیا کریں گے چنانچہ اس نے اپنی مثل شروع کی اور کہنے لگا باور کا بیٹا بلام کہتا ہے یعنی وہی شخص جس کی آنکھیں بند تھی یہ کہتا ہے بلکہ یہ اسی کا کہنا ہے جو خدا کی باتیں سنتا ہے اور حق تالہ کا عرفان رکھتا ہے اور سجدے میں پڑا ہوا کھلی آنکھوں سے قادر مطلق کی رویا دیکھتا ہے میں اسے دیکھوں گا تو سہی پر ابھی نہیں وہ مجھے نظر بھی آئے گا پر نزدیک سے نہیں یاکوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا اور اسرائیل میں سے ایک اسا اٹھے گا اور معاب کی نواہی کو مار مار کر صاف کر دے گا اور سب ہنگامہ کرنے والوں کو ہلاک کر ڈالے گا اور اس کے دشمن ادوم اور شعیر دونوں اس کے قبضے میں ہوں گے اور اسرائیل دلاوری کرے گا اور یاکوب ہی کی نسل سے وہ فرما رواہ اٹھے گا جو شہر کے باقی ماندہ لوگوں کو نابود کر ڈالے گا پھر اس نے امالیک پر نظر کر کے اپنی یہ مثل شروع کی اور کہنے لگا قوموں میں پہلی قوم امالیک کی تھی پر اس کا انجام ہلاکت ہے اور کینیوں کی طرف نگاہ کر کے یہ مثل شروع کی اور کہنے لگا تیرا مسکن مضبوط ہے اور تیرا آشیانہ بھی چٹان پر بنا ہوا ہے تو بھی کین خانہ خراب ہوگا یہاں تک کہ اسور تجھے اسیر کر کے لے جائے گا اور اس نے یہ مثل بھی شروع کی اور کہنے لگا ہائے افسوس جب خدا یہ کرے گا تو کون جیتا بچے گا پر قتیم کے ساحل سے جہاز آئیں گے اور وہ اسور اور عبر دونوں کو دکھ دیں گے پھر وہ بھی ہلاک ہو جائے گا اس کے بعد بلام اٹھ کر روانہ ہوا اور اپنے ملک کو لوٹا اور بلک نے بھی اپنی راہ لی موسیقی